جی ناظرین السلام علیکم آج دو موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے پہلا موضوع خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات یہ اس کا پہلا حصہ ہوا ہے سترہ ازلا میں انتخابات ہوئے اس کے نتائج حیران کن بھی ہے اور کچھ جماعتوں کے لیے پریشان کن بھی ہے یہ نتائج ایسے کیوں آئے ہیں ازن الیکشن میں ایسی کیا خاص بات ہوئی ہے ہر پارٹی کی اسٹریٹیجی کیا تھی اور ہر پارٹی کے رائز ان فال کی ریزن کیا تھی یہ ذرا تفصیلی آج آپ کو بتائیں گے کہ کے پی کے کے الیکشن میں اصل میں ہوا کیا ہے ایک بات بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ حکومتی جماعت ہے اس کو بڑی ذلتامیز شکست ہوئی ہے اور اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے دوسرا اوائی سی کا وزراء خارجہ کا پاکستان میں اجلاس ہوا اس میں ہم نے افغانستان پہ بحث کی افغانستان کے لیے چندہ اکھٹا کرنا چاہا اور اس کے بعد یہ سختی سے منع تھا کہ اس اسلامی سربراہی وزراء خارجہ کانفرنس میں کوئی آدمی غلطی سے بھی بھول کے بھی کشمیر کے مسئلے کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ جو غداری کے فتوے قلبوشن کے نام پہ لگاتے تھے وہ جب اوائی سی کا وزراء خارجہ کا پلیٹ فارم میسر تھا تو انہیں کیوں جرت نہیں ہوئی کشمیر کا ذکر کرنے کی اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے اب آجاتے ہیں جی کے پی کے الیکشن کے حوالے سے کے پی کے کا الیکشن بڑا انٹرسٹنگ رہا اور کافی بری طرح شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی شکست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا آ یہ ساری ڈسٹرکس جو سارے علاقے تھے یہ پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی نے جیتے ہوئے تھے اب وہاں پر کوئی اور ہی دور آ گیا ہے اور قوتیں آ گئی ہیں ذرا میں تھوڑی سی ایک تفصیل نکال لوں ہوا کیا ہے ذرا آپ غور سے سنیں جو وزیر امور کشمیر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب یہ اپنی تحصیل ہار گئے ہیں وزیر مملکت علی محمد خان یہ اپنی تحصیل ہار گئے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اپنی تحصیل ہار گئے ہیں سبائی وزیر تعلیم شہرام ترقی جو بڑی طاقتور فیملی سمجھی جاتی ہے سیاسی بیگراؤنڈ ہے وہ اپنی تحصیل ہار گئے ہیں وزیر دفاع پرویز خٹک بڑا طاقتور نام سمجھا جاتا ہے یہ اپنی تحصیل ہار گئے ہیں وفاقی وزیر آ پانی و بجلی بجلی عمر عیوب صاحب حریپور سے اپنی تحصیلیں ہار چکے ہیں شہریار آفریدی وزیر مملکت داخلہ یہ اپنی تحصیل ہار چکے ہیں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کو ہارٹ ان کا علاقہ ہے وہاں سے اپنی تحصیلیں ہار چکے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے آ ایم این اے پی ٹی آئی زلہ ٹانک حبیب اللہ کنڈی پورے زلے سے صفایہ ہو گیا پی ٹی آئی کا ایم این اے انور تاج شب قدر اپنی تحصیل ہار گیا اور اس طرح کے بہت ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں سوڑا سا کے پی کے ملدیاتی الیکشن کو سمجھنے کی عوش کرتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں یہ الیکشن دو حصوں میں ہونا تھا پہلا حصے میں آ سترہ ازلہ میں ہونا تھا اور باقی چونکہ چونتیس ازلہ ہیں تو باقی سترہ کا بعد میں الیکشن ہوگا اس کی ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی اس کی ڈیٹ آ جائے گی کیونکہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا اس الیکشن سے پہلے کیا کیا ہوا یہ بہت جاننا ضروری ہے اس الیکشن سے پہلے ایک امیدوار کو قتل کر دیا گیا اس سیٹ کے اوپر الیکشن کمیشن نے الیکشن موخر کر دیا سترہ ازلہ میں کل تحصیلیں بنتی ہیں چونسٹھ اس کا مطلب ہے ترے سٹھ تحصیلوں پہ انتخابات ہوا ابھی تک کی جو غیرمصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق سب سے بڑی فتح جے یو آئی کو حاصل ہوئی ہے ترے سٹھ تحصیلوں میں سے بیس تحصیلیں جو ہیں وہ جے یو آئی ایف نے جیت لیا اور ساری امپورٹنٹ تحصیلیں انکلوڈنگ پشار پی ٹی آئی کی تحصیلوں کی تعداد پندرہ ہے اگر آپ پندرہ اور بیس کا مقابلہ دیکھیں تو اتنا فرق نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سارے بلدیاتی انتخابات گزشتہ میں یہ ساری نشستیں پی ٹی آئی کی تھی تو پی ٹی آئی کا بہت بڑا لاؤس انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں اور ان کی تعداد تیرہ تحصیلوں میں بنتی ہے موسٹلی یہ جے یو آئی ایف کے لوگ ہیں جنہیں درست ٹکٹ نہیں ملا کسی اور کینڈیٹ کو ملا کینڈیٹ جیت گیا یا پھر یہ اے این پی کے لوگ ہیں اور جو اے این پی ہے اس کی آٹھ تحصیلیں بنتی ہیں اے این پی کی آٹھ تحصیلیں بن گئے جو باقی جماعتیں ہیں جس میں جماعت اسلامی تین تحصیلیں مسلم لگ نون دو تحصیلیں یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور پیپلز پارٹی کی شاید ابھی کنفرم نہیں ہے ایک تحصیل بنتی ہے یہ بڑا حیران کن ریزلٹ ہے کے پی کے پی ٹی آئی کا گڑھ ہے اور آٹھ سال سے حکومت ہے یہیں پہ انہوں نے انصاف کارڈ بھی تقسیم کیے اور یہیں پہ انہوں نے تین سو پچاس ڈیم بھی منائے یہیں پہ ایک عرب درخت بھی لگائے اور یہیں پہ تعلیم کا سنامی بھی لے کے آئے وہاں پر یہ حال ہے الیکشن سے پہلے کے واقعات پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے تو ایک امیدوار کو قتل کر دیا گیا تو وہ اس پہ اس نشست پہ الیکشن موقع ہو گیا الیکشن سے ایک رات پہلے کچھ لوگ پکڑے گئے پی ٹی آئی کے جو دھڑا دھڑ ایک رات پہلے چٹے لے کے اور اس پہ پی ٹی آئی کی مہرے لگا رہے تھے یہ خبر میڈیا پہ آئی الیکشن کمیشن نے وارننگ جاری کی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو دھاندلی کے آہ کرنے والے لوگ تھے وہ گھبرا گئے یہاں تک بھی سنا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمیشنر پشار کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ بھئی کوئی خیال کرے ہیں ہماری حکومت ہے تو ڈپٹی کمیشنر نے انکار کر دیا اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی تعدیبی کاروائی سے سب خوف زدہ ہیں الیکشن کمیشن اگر چاہے تو دھاندلی میں ملوث ہونے پہ ڈپٹی کمیشنر کو نوکری سے نکال بھی سکتا ہے یہ والے آہ واقعات ہوئے اس واقعے کا بہت زیادہ خوف ہو گیا اس الیکشن میں تقریباً پانچ کے قریب افراد انفورچنیٹلی مختلف قسم کے لڑائی جھگڑوں میں مارے گئے تقریباً ایک دھماکہ ہوا اور وہ دھماکہ کافی نقصان دے تھا اس میں بھی ہلاکتے ہوئے دو وزراء کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے آہ بڑے لوگوں کے حوالے سے سنا ہے کہ وہ جب اپنے حلقوں میں کیمپین چلانے گئے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا عوام نے اور اس میں ایک نام شبلی فراد صاحب کا ہے وہ جب اپنی کوہارٹ والے علاقے میں گئے کیمپین کے لیے گئے ہوں گے یا موٹیویشن کے لیے گئے ہوں گے لوگوں نے انہیں پتھر مارے ان کا گارڈ بھی زخمی ہوا یہ بہت افسوسناک واقعات ہے اس طرح کا وائلنس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے اس طرح کسی کو مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے اب جو الیکشن ریزلٹ پہ ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بہت عرصے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی اصل حکومت صرف میڈیا پہ قائم ہے عوام مہنگائی سے جتنے پریشان ہو گئے ہیں یہ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے تو یہ کانسلر لیول کے لوگ بھی نہیں ہیں جو ایم این اے ایم پی اے یا سپیکر شپیکر بنے ہوئے ہیں تو ان کو بنا بنوں کے ظاہر ہے وہ آر ٹی ایس کے ذریعے بنا بنا کے بنا دیا تھا اب جن کے اب انہوں نے عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے اور عوام جب کے پاس دوبارہ جائیں گے تو پھر لوگ ری ایکٹ کریں گے کیونکہ لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے حالات پی ٹی آئی کے کافی زیادہ خراب ہیں وہ مانے یا نہ مانے اب جو انتخابی نتائج پہ بات کرتے ہیں جے یو آئی ایف جو ہے وہ لیڈر کے طور پہ سامنے آئی ہے بیس تحصیلیں ان کے پاس ہیں آ پی ٹی آئی ظاہر ہے حکومتی جماعت ہے آ فیڈرل میں بھی اور پروینشل لیول کی ان کے پاس ہے تو انہوں نے پندرہ نشستے لیں اب باقی جماعتیں کدھر ہیں این پی بہت بڑی جماعت تھی کے پی کے کی آٹھ تحصیلیں انڈیپینڈنٹ بہت زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون دو نشست دو تحصیلیں پیپلز بارٹی ہے ہی نہیں وہ پنجاب میں بھی نہیں ہے وہ کیپی میں اس کی ریزن آپ کو بتاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کیپی کے کے عوام مضاہمت پسند سیاست کے شوق انہیں بالکل بات سمجھ آتی ہے ووٹ کے عزتوں کی تو ابھی تک ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے مضاہمت کی جو سیاست کی ہے اس میں اول اول جے یو آئے ایف ہے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے مولانا فضل رحمان کا سیاسی کردار اس جمہوری جتو جہد میں بڑا واضح اور کلیر رہا ہے انہوں نے جب کہا جلسہ کیا جب کہا دھرنا کیا جب کہا لانگ مارچ کیا اور پورے ملک میں اپنے آپ کو منظم کیا ان سے کبھی بھی کسی بہانے سے ہم نے مفاہمت کی بات نہیں سنی ان سے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مضاہمت کی بات سنی ہے یہ اسی بات کا سمر ہے کہ کے پی کے لوگ جن کا بنیادی خمیر پیپلز پارٹی سے اے این پی سے اور اے این پی یہ ولی اے این پی نہیں جو باچا خان ولی خان اور ان لوگوں کے حوالے سے بنی تھی جو مضاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے تھے ان لوگوں کے جو ورکر ہیں جو ووٹرز ہیں وہ ہر اس قوت کو ووٹ دیں گے کہ جو مضاہمت کی سیاست کرے گے اور مولانا فضل الرحمان نے بڑے دبنگ طریقے سے بلا کسی خوف کے کسی لالچ میں آئے بغیر یہ سیاست کی ہے اور اس کا ریوارڈ انہیں عوام دے رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ان تمام جماعتوں کے لیے جو مسلحت کا شکار ہو جاتی ہیں بڑا اعلان کرتی ہیں پھر اس کے بعد خاموشی تیار کر لیتی ہے اب دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کی سچویشن ڈسکس کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کا یہ علاقہ ہے آٹھ سال آپ نے حکومت کی ہے سارے وزراء امپورٹنٹ عودوں پر ایدھر سے ہی لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے حلقوں میں کوئی کام شام بھی کرائے ہوں گے لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے لوگوں کو اب مہنگائی کے خلاف غصہ ہے اور بڑا شدید غصہ ہے میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ اگلے انتخابات میں یہ جب لوگ جائیں گے آہ اپنی تحصیلوں میں اپنے حلقہ انتخاب میں تو لوگ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے لوگوں کو احتجاج کا حق ہے لیکن پتھر مارنے کسی کو زخمی کرنے کا حق نہیں ہے احتجاج ضرور آپ کو کرنا چاہیے اچھا تیسرا تو پی ٹی آئی کے لیے بہت ذلت آمیز شکست ہے دوسری وجہ ابھی یہ ہے کہ اب جو انڈیپینڈنٹ ہیں جو تیسرے نمبر پر ہیں تیرہ لوگ تیرہ تحصیلیں ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جے یو آئی ایف کے لوگ ہیں اور وہ ہوا یہ کہ جے یو آئی ایف کی آہ پپلیرٹی بہت زیادہ ہے ایک تحصیل سے دو کینڈیڈیٹ بڑے مقبول ہوں گے ایک کو ٹکٹ ملا وہ نہیں جیت سکا لیکن جو انڈیپینڈنٹ جیتا وہ بھی آہ جیتا ہے جے یو آئی ایف کا آزاد امیدوار اور کچھ امیدوار کچھ ایسی سچویشن اے این پی کو بھی درپیش تھی کچھ جگہوں پر مسلم لیگ نون نے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے اس کی وجہ سے بھی یہ کچھ آزاد امیدوار سمجھے تو اوورال اگر ان تیرہ کو دیکھا جائے تو یہ تیرہ آہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں یہ سارے نہیں ہو سکتے چند ایک ان میں سے ضرور ہوں گے لیکن یہ آہ زیادہ تر آہ حکومت مخالف جماعتوں کے لوگ ہیں جماعت اسلامی کی تین نشطے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جس نے لوگوں کو ووٹ آہ عزت دو کا بیانیاں عطا کیا دو تحصیلیں امیر مقام صاحب صوبائی صدر ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں تگڑے آدمی ہیں اس کے باوجود دو تحصیلیں تو اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن آہ مسلم لیگ نون نے لڑا ہی نہیں اس طرح جس طرح لڑنا چاہیے اور سچی بات ہے کہ بہت زیادہ سنجیدگی سے اس الیکشن کو نہیں لیا بہت سی نشستوں پہ جے یو آئے اور اے این پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ بھی کی اور اس کی نتیجے میں جے یو آئی ایف آہ جیت گئی ہے اور اے این پی بھی مختلف جگہ سے جیت گئی ہے کچھ آزاد کینڈیڈیٹ بھی جیت گئے آہ آپ کو یاد ہوگا منگورا میں جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا مریم نواز اس میں گئی تھی کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کے پی کے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا اتنی پذیر آئی ہے مسلم لیگ نون کی کے پی کے میں لیکن مسلم لیگ نون کے بڑوں نے بھی اس موقع پر کوئی خاص اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا اگر مریم نواز وہاں پہ جلسہ کرتی شہباز شریف شاہد خاقہ نباسی جیسے لوگ وہاں پر جاتے آہ جلسہ عام کرتے تو ان انتخابات کے آہ نتائج مختلف ہو سکتے تھے مسلم لیگ نون کے حق میں وہ اس کو زیادہ سیریسٹی لیتے لیکن نہیں لیا اب یہ آہ بھولپن ہو سکتا ہے یا سیاسی مسلحت ہو سکتی ہے مولانا کو انچارج بنانا چاہتے ہیں یا خود یہ آہ اور کاموں میں مصروف ہیں لیکن مسلم لیگ نون کی پذیرائی وہاں پہ ہے یہی حال آہ کراچی اور سندھ میں بھی ہے وہاں پر ان کی پذیرائی ہے لیکن یہ اتنا کام نہیں کرتے جتنا انہیں کرنا چاہیے اور میرے خیال میں کے پی کے کی اب فیڈرل میں نشستیں بہت سے پچاس کے قریب ہو گئی ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے یہاں پر بہت محنت کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے صرف پنجاب تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو وہ علاقائی پارٹی ہوگی قومی پارٹی نہیں ہوگی تو یہ لمحہ فکریہ نون لیگ کا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے حوالے سے مولانا کے کمپیریزن میں مسلم لیگ نون بعض اوقات مسلحت کا شکار ہوئی کوئی بیان دیا پھر چھپ کر گئے کوئی بیان دیا کوئی سی لانگ مارچ کا اعلان کیا پھر رک گئے تو وہ مفاہمت مسلحت اب لوگوں کو پسند نہیں ہے اب لوگ جو ہے سارا کلیر کٹ جاتے ہیں کہ مضاحمت کی سیاست ہونی چاہیے اور پیپلز پارٹی تو ہائینی نہ پنجاب میں ہی نہ یہ کچھ وزراء کے بیانات آئے ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہے شبلی فراز نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا انہوں نے کہا کہ اصل میں نا پی ٹی آئی پی ٹی آئی سے لڑ رہی تھی وہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی سے لڑ رہی تھی تو جے یو آئی ای ایف کیسے کامیاب ہو یہ بھی سوچ ہے فواد چودری صاحب کا بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ آہ حکومت نے غیر جانب دارانہ الیکشن کرائے ہیں تو غیر جانب دارانہ الیکشن اگر پہلی دفعہ کرائے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے یہ بات ہو گئی کے پی کے الیکشن کے حوالے سے مختصر سی بات او آئی سی کی میٹنگ کے حوالے سے جو وزراء خارجہ کے اجلاس ہوا چون لوگوں کا اجلاس ممالک کو انوائٹ کیا گیا بارہ کے وزراء خارجہ آئے باقی کے چھوٹے ڈپٹی وزیر خارجہ یا سیکٹری شکٹری آئے ہیں اور اس اجلاس میں ممانعت تھی کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا اور بنیادی طور پر یہ چندہ اکھٹا کرنے کی مہم تھی جس میں سعودی عرب نے کچھ پیسہ ڈالا اور کسی ملک نے کوئی کمیٹمنٹ بھی نہیں کی اور یہ جو اداد کے ڈونگرے بن جائے جا رہے ہیں جو جو پی ٹی آئی والے ہیں انہیں اصل حقوق حقیقت کا علم ہونا چاہیے یہ جو ہے اس کو کمپیر کر رہے ہیں آہ ظلفکار علی بھٹو نے جو او آئی سی کی سربراہ کانفرنس کروائی تھی اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور دوسرا نواز شریف کلبوشن کا ذکر کرے تب بھی غدہ رہے نہ کرے تب بھی غدہ رہے آپ اپنے گھر میں سب کو بلاتے ہیں اور کشمیر کا ذکر نہیں کرتے تو پھر غدہ کون ہوا پھر آپ کو کیا مجبوری تھی اتنا بڑا پلیٹ فارم موجود تھا آپ کے مطابق ایک لفظ بھی نہیں کہا کوئی لابنگ نہیں کی کوئی دوسرے وزراء خارجہ سے بات نہیں کی خود نہیں بات کر سکتے تھے آپ کے اوپر پریشر ہیں کسی اور سے کروائے تھے فلسطین کا بھی ذکر ہو گیا آزربائی جان کا بھی ذکر ہو گیا نہیں ذکر ہوا تو صرف آہ کشمیر کے مظالم کا ذکر نہیں ہوا تو یہ آہ دو موضوعات پر آپ سے بات کرنی تھی آپ کا بہت شکریہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا